بسم اللہ الرحمن الرحیم بیت المقدس کا انتہائی نیک آدمی مقدسی وہاں سے چلتا ہے مدینہ منورہ آتا ہے یہ تابعی ہے اور بڑی نیک شخصیت تھے مقدسی آتے ہی روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باب جبریل سے داخل ہوکے مسلسل یا تو قدمین پاک میں بیٹھتے تھے اور یا جا کے ریاض الجنہ میں مسلسل بیٹھے رہتے اور تلاوت کرتے اور عبادت کرتے صحیح نبی فروغ رضی اللہ علیہ وسلم ان کے چینے کو دیکھا بڑا پرنیو چہرہ ہے اس نوجوان کا آپ اس کے پاس جا کے بیٹھے اور آپ نے کہا کہ کوئی حاجت ہو کوئی تمہیں ضرورت ہو تو بتاؤ اس نے کہا میرا رب حیو قیوم ہے میرا رب زندہ ہے وہ میرا رازق ہے رب کے ہوتے ہوئے میں کسی شخص سے کیوں کوئی حاجت طلب کروں صحیح نبی فروغ رضی اللہ علیہ وسلم اس کے زوت و تقوی سے بے پناہ متاثر تھے حاج کا موقع آیا اور جب حاج کا کافلہ روا ہونے لگا تو مقدسی جو تھے وہ بھی اس کافلے میں شامل ہو گئے اس میں عورتیں بھی تھی مرد بھی تھے مقدسی کو اللہ تعالیٰ نے لہن دعودی عطا کی تھی آواز اکنی خودصورت تھی جب وہ تلافت قرآن حکیم کرتے تو ایسے تھا جیسے پرندے جو تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتے اور لوگ اس کو بہت غور سے ان کی تلافت کو سنتے اور ایک کیف کی کیفیت پوری محفی قطاری ہوتی ایک خاتون جو تھی وہ ان کی آواز اور ان کی شکل سے بہت متصر ہو گئی اور اس عورت کا بھی نعرہ یہ تھا میرا جسم میری مرضی چلتا گیا کافلہ وہ ان کے قریب آکے بیٹھتی اور ایک رات جب اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی قریب نہیں اور یہ تلافت پر مصروف ہے تو وہ گئی اس نے جا کے ان سے ان کو دعوتِ گناہ دی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور میں اس طرح کیا کر بلکل نہیں کر سکتا اور میں نے تو شادی بھی نہیں کی وہ خاتون جو تھی اس نے کہا دیکھو میں نے تمہیں آکے درخواست کی ہے اور میری خواہش کا تم نے احترامی کیا اب تم تیار ہو میں تم سے ایسا انتقام لوں گی کہ تم زندگی بھریاد رکھو کافلہ چلتا رہا اور ایک روز یہ ہوا کہ اس خاتون نے ایک اگلے ہی بلکہ دن یہ کیا کہ اس نے ایک جو اس کے پاس درم و دینار کی تھیلی تھی وہ اس نے پکڑی اور جب یہ مہوے اس طرحات مقدسی تو اس نے ان کے سامان میں ڈک دیا صبح اٹھتے ہی اس نے شور مچا دیا کہ میری تھیلی جو تھی درم و دینار کی وہ کسی نے چوری کر لیا سارے کافلے والوں کی تلاشی امیر کافلہ جو تھے انہوں نے لی لے لیکن مقدسی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بھی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں تھیلی نہ ملی تو اس عورت نے کہا کہ مقدسی کی کیوں نہیں تلاشی لی گئی امیر کافلہ نے کہا وہ اتنا بزرگ شخصیت ہے وہ اتنا نیک شخصہ ہے اس کی ہم کیسے تلاشی لیں اس سے توقع نہیں ہو سکتی جب مقدسی کو کہا کہ جناب یہ خاتون کہتی ہے تلاشی تو آپ نے فرمایا ضرور تلاشی لیں جب ان کے سامان کی تلاشی نہیں گئی تو بیچ میں صرف جو اس نے تھیلی چھپائی تھی بھلا کہا اور حتیٰ کے بعض لوگوں نے ان کو تھپڑ بھی رسید کر دی ہے امیر کافلہ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا ان کا اس کو گرفتار کر لیں ان کو ہتھکڑیاں لگا کے بیڑیاں لگا کے گرفتار کر لیا گیا یہ کافلہ ابھی روانہ ہونا تھا ایک دو دن کے بعد پھر جہاں پہ پڑاؤ کیا وہاں اس خاتون جو تھی اس کو کوئی ضرورت پیش آئی کھانے پینے کی دو اور چیز یہ تلاش میں نکلی تو ایک جگہ ایک گڑویاں جو تھا وہ اپنی جو تھا بیڑیں چرا رہا تھا شام کا بھٹ تھا اس نے اس سے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے بھی کوئی چیز چاہیے زادیرہ میں نے لینا ہے مجھے مل سکتا ہے اس نے کہا یہاں تو کوئی قریب آبادی نہیں آپ کو مل سکتی ہے چیز میں تمہیں دے سکتا ہوں تم ایک چیز مجھے دے دو میں تمہیں ایک چیز دے دیتا ہوں اس نے کہا پتہ نہیں میں اس قابل ہوں کہ نہیں جو کچھ آپ مانگے اس نے کہا نہیں نہیں اس کے لیے کوئی اخراجات کی ضرورت نہیں وہ تمہارے پاس ہے اور اس نے اس کو دعفت گناہ دی اور یہ عورت جو تھی اس کے ساتھ اس نے جو بھی گناہ کامل کیا یہ عورت واپس آگئے کافلہ چلتا رہا مکہ مکرمہ میں کافلہ پہنچ گیا مقدسی نے بہت منت سماجت کی امیر کافلہ کی لوگوں کی کہ میری بیڑیاں اور میرے کھڑیاں کھول لیں تاکہ میں آزادی سے حج کر سکوں حج ادا کرنے کے بعد مقدسی جب واپس کافلہ چل رہا تھا تو ایک رات جب قیام کیا تو یہ خاتون جو تھی کافلے سے کسی حاجت کے لیے تھوڑی دور گئی وہاں پہ ایک بوڑا آدمی انتہائی بوڑا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی اور وہ اس کی کمر جھکی ہوئی وہ اس کو ملا اس نے کہا خاتون تم حاملہ ہو اس نے کہا میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں اس نے کہا نہیں تم حاملہ ہو مجھ سے بات مت چپاؤ وہ تم فلاں گڑریے کے ساتھ تم نے جو عمل کیا تھا مجھے اس کا سب علم ہے مجھے سچ سچ بتاؤ تو یہ کام پہ لگی اور یہ خوف زدہ ہوئی تو اس نے کہا میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں اگر تم وہ کرلو تو تمہارا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا تمہیں کوئی فکر نہیں رہے گا عمر بن خطاب تمہیں صلاح بھی نہیں دے سکے اس نے کہا اس نے کہا تم یہ کہو کہ یہ مقدسی جو ہے اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی تھی جاتے ہوئے حج کے دوران اور اس میں انظام لگا دو اور کہو میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے وہ خاتوم جتی ہوئی چلتی گئی مدینہ منطرہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ حج سے کافلہ آ رہا تو آپ استقبال کے لیے باہر لوگوں کے ساتھ نکلے حاجیوں کے استقبال کے لیے تو لوگوں نے آپ کو شکایت کی کہ مقدسی نے چوری بھی کی تھی ہم نے اس کو ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں اور اس نے ایک عورت کے ساتھ بھی زیادتی کی عورت حملہ ہو چکی ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آگئے آپ نے کہا کہ مجھے تم سے بہت مایوسی ہوئی ہے تمہارا ظاہر کیا تھا تمہارا باطن کیا نکلا تم نے یہ کیا کیا تم نے مجھے بھی شرمندہ کر دیا آپ نے کہا میں تمہیں سزا دوں گا تم پر شریح حق جاری کروں گا اس تین دیر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ٹھہرئیے یہ عورت جو ہے یہ جھوٹا اعزام لگا رہی ہے یہ قذاب ہے اور میں ابھی آپ کو اس کا بتاتا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کو بلائے آگے عورت آئی آپ نے کہا سچ سچ واقعہ بتا دو یہ جو تم جھوٹ بول لی ہے سچی بات بتا دو اس سے کہا سوان سے یہ سارے پیسے نکلے تھے اور میرے ساتھ جو اس نے زیادتی کی تھی تو بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی آدمی اس طرح کا فیل کرنا ہوتا ہے تو کیا اس طرح کوئی دوا ہوتے ہیں وہاں پر موجود کوئی دوا تھے میں اکیلی تھی اور یہ اکیلہ تھا سیدنا عمرتزہ شیرِ خدا نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ ایک بڑا آدمی تمہیں ملا تھا لاتلی پکڑے اس نے تمہیں کیا کہا تھا تو وہ گھبرائی اس نے کہا ان کو کیسے پتا چل گیا اس وقت تو کوئی اور بندہ نہیں تھا اس نے کہا اس آدمی نے مجھے جو کہا تھا آپ نے کہا اگلی بات بھی سرسرس بتاؤ اس خاتون نے یہ ساری جو حقیقت تھی یہ کھول کے رکھ دی اور ڈر گئی اور معافیاں مانگنے لگے تو سید علی و مرتضی شیرِ خدا کو سیدنا عمر فاروق نے پوچھا وہ کون تھا وہ بڑا تو علی و مرتضی شیرِ خدا نے کہا وہ وہی تھا جو عزل سے ہمارا دشمن ہے اولادِ آدم کا وہ ابلیس تھا اور وہ بڑے کی شکل میں آیا تھا اور مقدسی چونکہ بہت عبادت گزار تھا بہت نیک تھا تو اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کی نیکیوں کو برباد کریں اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو جو ہے وہ بدنام اور رسوہ کریں کیونکہ یہ شیطان کے حربے ہوتے ہیں نیک انسانوں کو رسوہ اور بدنام کرنے کے لیے سیدنا عمر فضو عزلہ تعالی نے مقدسی کو گلے سے لگایا اور آپ نے سیدنا علی و مرتضی سے پوچھا اس کی سزا کیا آپ نے کہا اس نے اتنا کبھی فیل کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو آدھا جسم اس کا گڑھا کھوٹ کے دبا دیا جائے اور اس کے بعد اس کو سنگسار کر دیا جائے لہٰذا سیدنا علی و مرتضی شیرِ خدا کی تجریز پر اس عورت کو سنگسار کر دیا گیا یہاں یہ بات ہمیں غور طلب ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات جیسے مولانا نوم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے بھائی پریشان نہ ہوا کرو کہ فلا انسان نے مجھے یہ تکلیق بچائی اس نے مجھ پہ الزام لگایا ہے آج کے دور میں فرماتے تھے کہ ابلیس بعض شیطانوں نے انسانوں کے روپ دھار لیے ہیں تو انسان کا عزل سے دشمن ہے ابلیس اس لیے جب کوئی خبر کوئی پہنچے کسی نیک آدمی کے بارے میں کوئی الزام تراشی کریں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیں کہیں ہم شیطان کے فیل کا حصہ نہ بن جائے اور ہم اس کو پرموٹ نہ کر رہے ہوں کیونکہ شیطان ہر وقت نیکی اور نیک لوگوں کی طاق میں رہتا ہے اللہ تعالی ہمیں شیطان اور ابلیس کے حربوں سے اور ابلیسی جو انسان ہیں ابلیسی صفات رکھنے والے ابلیسی جو کام کرنے والے ان سے محفوظ سنوائے نعرہ میرے ساتھ مل کے لگائیے یہ نعرہ ہم نے عام کر دینا ہے پوری دنیا میں یہ گھونجے مودی سب سے زیادہ اس نعرہ جو ہے اس سے بچائن ہوتا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو آزادی اعتا فرمائے ہندوستان کشمیر فلسطین کے برما کے مسلمانوں کو نعر کی تیار ہو جائیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم